بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کو آج بہت ہی اچھا سیک وظیفہ لے کر میں حاضر ہوئی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تو سب سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ جنرل لوگوں نے ابھی تک میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کائنٹلی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے تو آج کے وظیفہ جو ہے وہ بے اولاد جوروں کے لئے شاندار تحفہ ہے شاندار وظیفہ ہے ان کے لئے جن لوگوں کے گھر کئی سالوں سے جو ہے اولاد نہیں ہے اور کئی سالوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تو انشاءاللہ اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے اور آپ نے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پانچ وقت کی نماز بقائدگی سے ادا کرنی ہے اور دوسری بات یہ کہ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے صدقہ و خیرات ضرور کرنا چاہیے تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے سات مرتبہ آپ نے چالیس دن تک یہ پڑنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اولاد پیدا ہوگی اور آزمودہ یہ وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ جو ہے بہت زیادہ آزمایا ہے اور بہت ہی اچھا وظیفہ ہے تو وظیفہ یہ ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سب سے پہلے آپ نے سات مرتبہ جو ہے دروش شریف پڑھنی ہے سات مرتبہ دروش شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سات مرتبہ استقفار پڑھنی ہے یہ آپ نے سات دفعہ پڑھنی ہے سات مرتبہ پہلے آپ نے دروش شریف پڑھ لی سات مرتبہ آپ نے یہ آپ نے پڑھنا ہے اور سات مرتبہ پھر سے جو ہے مطلب آپ نے سات مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے یہ آپ نے آیت دیکھ لیں جو نیچے لکھی ہوئی ہے کیونکہ آیت جو ہے تو اسی چھوٹی ہے سکرین پہ تو اس وجہ سے زیر پیش میں مجھ سے غلطی ہو جائے گی تو میں آپ کو یہ آیت نیچے سکرین میں لکھا دیتی ہوں اپنے سات مرتبہ آپ نے یہ والی آیت پڑھنی ہے ربی اللہ تو ذرنی ٹھیک ہے یہ والی آیت آپ نے پڑھنی ہے اور سات مرتبہ آپ نے یہ بھی پڑھنا ہے ربناتنا فی الدنیا حسنتو فی الاخراتی حسنتو وقینا زابنا ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے آیت پڑھنی ہے اور یہ سب کچھ انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ عمل اسی طریقے سے کریں گے تو آپ دیکھے گا کہ آپ کا بہت اچھے سے یہ علاج ہو جائے گا اور سات مرتبہ آپ نے استقفار جو ہے وہ دوبارہ پڑھنا ہے استقفال اللہ لذیب پڑھنی ہے آپ نے دوبارہ سے اور پھر سات مرتبہ آپ نے دروشریف بھی پڑھنی ہے دوبارہ سے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھے گا کہ اس عمل سے آپ کے گھر میں اولادیں نرینہ اللہ تعالی آپ کو نواز دیں گے امید کر دیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ